پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری سے رابطہ کر کے پارٹی کی موجودہ قیادت پر تنقید نہ کرنے کی درخواست کر دی ہے پارٹی کی قیادتیں فواد چوہدری کی مصبت تجاویز پر غور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تحریک انصاف کی پویلین میں اختلافات کی خبروں پر کھل بلی موجودہ اور پرانے کھلاڑیوں کے ایک دوسرے پر وار پر وار پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے فواد چوہدری سے رابطہ کر کے ہاتھ ہولا رکھنے کی درخواست کر دی فواد چوہدری نے کہا پی ٹی آئی سینئر اہنماؤں نے یقین دہانی کروائی ہمارا ایجنڈا بانی پی ٹی آئی کو جلد رہا کرانا ہے عوامی منڈیٹ واپس دلانا ہے پی ٹی آئی کی قیادت اور فواد چوہدری کے درمیان رابطے میں اتفاق کیا گیا موجودہ صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کا متحد ہونا ضروری ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے فواد چوہدری کی مصبت تجاویز پر غور کرنے کی یقین دہانی کرا دی فواد چوہدری نے پی ٹی آئی کی قیادت کے رابطے کرنے کی تصدیق کر دی انہوں نے بتایا اسد قیسر اور علی امین گنڈاپور نے ہاتھ ہولا رکھنے کا کہا ہے ابھی تک کوئی موجودہ سیاسی حکمت اولی سمجھ نہیں آئی کہ سیاسی حکمت اولی ہے کیا تو میرا بہت ہی احترام ہے امرویون صاحب کے لیے میرا بہت احترام ہے گوھر صاحب کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا ایم تیم رام خان کو باہر نکالنا ہے ہمیں بتا دیں کہ آپ کی کیا حکمت عملی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں ادھر فواد چوہدری اور شیر افضل مروت میں لفظی جنگ جاری ہے فواد چوہدری صاحب جس دن اسلام آباد آئی کورٹ کے ساتھ والی سڑک پہ پولیس کی سپائیوں کو دیکھ کے بھاگے تھے دوسری طرف گزشتہ روز بانی پیٹھ آئی نے فواد چوہدری کی تنقید پر کوئی جواب نہیں دیا تھا اور پارٹی میں فارورڈ بلوک بننے کی تردید کی تھی